حضور یہ تو حصلہ افضائی کی بات ہے اور اگرام بیٹھے ہیں آپ بڑے بیٹھے ہیں اور آپ حصلہ افضائی فرما رہے ہیں میرے لئے سعادت کی لال بھائی یہ بھی جو ہم گفتگو کر رہے تھے ہمارے علماء کرام نے بھی کہا جو کتاب سے دوری میں سمجھتا ہوں کتاب کی بڑی جدید ترین چیز ہے آج موبائل یا لیپ ٹاپ یہ اور بات ہے کہ آج ہم کتاب کی طرح اس کو استعمال نہیں کر رہے جتنی سہولیات ہمیں آج بھی آ دے ایک ایک وڈ کئی فس جاتے تھے انگلیش میں تو ہم ڈشنری نکالتے تھے انگلیش سے اردو یا اردو سے انگلیش نکالتے تھے آج آپ کو کسی ڈشنری کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بات لیپ ٹاپ ہے یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے اچھی بات ہے یہ بری بات اس میں کیا ہے بری بات یہ ہے کہ ہم وہ سبق چھوڑ کے باقی سبقوں میں گئے ہیں اس میں جو بری بات ہے وہ یہ نہیں ہے اس میں بری بات یہ ہے کہ ڈکشنری میں سے لفظ ڈھونڈنے کا ایک تقاضہ ہوتا ہے آج کے بچے کو ڈکشنری میں لفظ ڈھونڈنا ہی نہیں آتا بلال بھائی دیکھیں ڈکشنری بھی پھر بات کی بات ہے نا یہ تو دور کے حساب سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں نہیں نہیں یہ دور کے حساب سے نہیں چینج ہوں گی میں اب سے ارسکتا ہوں حضور اکدس اکل کے جو تقاضی ہیں وہ اسی طرح مسال کے طور پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب لیپ ٹاپ آگیا ہے کمپیوٹر آگیا ہے اب ڈجیٹل ڈور دور ہے تو میں گریز انیٹومی کو اب ڈجیٹلی پڑھ لوں گا نا 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 وہ جب تک ہاتھ کے ساتھ نرو نہیں نکالے گا اس کو نہیں پتا چلے گا کہ وہ کیا ہے وہ جو آن ہینڈ ٹریننگ تھی آپ نے اس کو ڈجیٹل ٹریننگ جب کر دی ہے تو آپ نے جو گروت تھی اکل اور شعور کی اس کو ختم کر کے پتا کیا پیدا کی ہے کامیاب بچہ آپ نے مٹیریلسٹک بچہ پیدا کیا ہے آپ کہتے ہیں یہ کامیاب ہو جائے شعور کے وہ ادوار میں سے گزرے گا تو شعور میں آئے گا ورنہ نہیں آسکتا ہلکی سی مسائل دے دوں زیدہ اگر اس بچے کے پیچھے خاندان نانہ ہو تو یہ کبھی یہ نہ کہے کہ آپ لوگوں کے بزرگوں کے بیٹھے ہوئے میں آپ نے یہ جو میری عزت افضائی کی ہے میں اس کا شکریہ دا کرتا یہ نہ بھی کہتا تو کیا تھا حضور وہ گزرنا ہے اس دور میں سے تہذیب جب تک آپ گزریں گے نہیں آپ آج بچوں سے پوچھیں میں سے جتنے بیٹھے ہیں برٹینکہ کیا چیز ہے امریکنہ کیا چیز ہے ان کو اندازہ نہیں ہے بلال بھئی لیکن یہ ہمیں ڈشنری نے نہیں سکایا یہ ہمارے ماباب نے سکایا ہے اگر پھر ہم غلطی کی طرف جائیں تو پھر تو ہمارے بزرگوں نے کی ہے نہ غلطی بزرگوں کی غلطی ہے توٹلی غلطی اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہ اس کا کوئی دین ہوتا ہے نہ فرقہ ہوتا ہے نہ زبان ہوتی ہے جو بزرگ اس کو سکا رہے ہیں سارا کچھ دے دی ہے سوائے اکل کے وہ انگلیش محول میں لے جائے ہیں تو انگلیش ہو جاتا ہے اردو میں لے جائے ہیں تو اردو ہو جاتا ہے چھوٹی سی بات کہوں گا جیسے امام جفرسادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کے دور کے حساب سے تعلیم دو اللہ کے اپنے دور کے حساب سے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس دور میں اگر یہ الیکٹرونک دور ہے اس حساب سے ضرور دے لیکن جہاں ذمہ داری ان لوگوں کی بھی بنتی ہے کہ جو تعلیم کو مرتب کرتے ہیں جو سلیبز بناتے ہیں وہ پرانی چیزیں وہ تہذیب کی وہ ساری چیزیں جو کتابوں میں بند ہو کر رہ گئیں یہ وہ اپلوڈ کیوں نہیں ہے اگر وہ اپلوڈ ہوتی تو امام جفرسادی علیہ السلام کی میں تفسیر کروں نہ اگر دیکھئے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی حکمت لگائی ہے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے آپ نے اپنے جدید دور کے مطابق کیا اب وہ چودہ سو چھتر سال جو ہیں وہ جدید دور ہیں لیکن پچیس ویسد جو روایتیں ہیں وہ بنی اسرائیل کی ہیں بنی اسرائیل کی روایتیں کیوں ہیں کیونکہ جدید دور کی روایت کو آپ ماضی سے جوڑے بغیر کر ہی نہیں سکتے پہلی بات دوسری بات یہ صورتحال کہ آج کا جو میرے خیال میں بڑا طبقہ ہے علماء کا طبقہ ہے ان کی بنیادی طور پر توقع ہے ہی کوئی نہیں ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے ہونی بھی نہیں چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے میں بتاتا ہوں آپ کو یہ مکمل کر رہا ہوں میری اس سے ایکسپیکٹیشن ہے بھائی میری اس سے ایکسپیکٹیشن ہے کیوں نہ ہو کسی کو مکمل کر رہا ہوں آپ کے اپنے اندر کوئی جدد ہونی چاہیے آپ دوسرے سے کیوں امید لگا رہے ہیں کہ یہ کچھ بن کے دکھائے گا یہ کچھ کر کے دکھائے گا میں اس سے یہ امید نہ لگا ہوں کہ یہ عدب کر کے دکھائے گا میں اس سے یہ امید نہ لگا ہوں کہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا وہ بالکل ہونی چاہیے وہ اگلا سٹیپ ہے بعد یہ جس وقت جہاز بنا تھا یہ جس نے جہاز بنایا تھا اس کی کیا تعلیم تھی جس نے لائٹ بنائی تھی اس کی کیا تعلیم تھی اگر آپ اس چیزوں میں چلیں اچھا جب جہاز بناتا وہ جہاز اور آج کبیل ٹرائی جہاز جہاز بنانا بغیر تعلیم کے ممکن ہے بغیر تعلیم کے ممکن ہے آج بھی بنا رہے ہیں ہمارے پنجاب میں بھی ایک بندے نے بنایا ہے اس کی کیا تعلیم ہے یہ جہاز وہ والا جہاز ہے یہ وہ جہاز نہیں ہے فیزکس کے بغیر جہاز نہیں بنا سکتا ہنر ہے شاہ جی سارے بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں موٹیویشنل سپیکرز کی کہ جناب میٹرک کرنا ضروری نہیں ہے ہر بندہ ملک ریاض بن سکتا ہر بندہ ملک ریاض نہیں بن سکتا ہر بندہ نہیں بن سکتا لیکن ہر بندہ پھر فرسٹ بھی دو نہیں آ سکتا اسی لیے یونیورسٹی کے اندر ہر بندہ FSE کا بچہ نہیں ہوتا کوئی MA کرے گا کوئی MSC کرے گا کوئی MSC بوٹنی کرے گا کوئی MFIL کرے گا اس لیے یہ ویرییشنز ہیں اس لیے بچوں کو اگر ہم آج یہ بتائیں گے کہ تعلیم کے بغیر آپ سکل حاصل کریں تو پاکستان میں تو سارے کے سارے مزدور جو ہیں وہ پھر یوں ہی جایا کریں گے بلال بھائی اب یہ فران بھائی کی جو پڑا تھا اس میں جو زیادہ مزہ آیا نا ان کا تو جو تھا وہ تھا وہ جو سامنے ہمارے دوسری آواز آ رہی تھی نا یہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے یہ ڈشنریوں میں نہیں ڈھونڈ سکتے کجن جو پڑھتی تھی کجن پڑھتی تھی کجن ایسے نہیں پڑھتے تھی کجن تو پچھلے سے پچھلے طور پچھلے سے پچھلے طور کی ہے آج ہم جدید ٹیکنالوجی جو پڑھتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں پڑھتے وہ بالکل ایسے ہی پڑھتے تھے صرف مائک کا فرق تھا ایکو ان کا بھی مویسر تھا اور پیچھے لوگ بیٹھتے تھے بلال بھائی جو آج ہمارے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے نا وہ کیا ہمارے بچوں کی صرف تربیت ہے اگر مجھ سے پوچھے نا تعلیم ایشو نہیں ہے ہمارے بچوں جو پڑھ رہے ہیں یقین جانے میں موبائل میں ایسے ایسے کر رہا ہوتا تو بچے حصر ہوتے ہیں مجھ پہ بچوں کی تربیت کا ذمہ کس کا ہے بچوں کی تربیت کا ذمہ کس کا ہے میں نے تو سب سے پہلے یہی کہا ایک سیکنڈ کسور وار تو ہم ہیں استاد وہ بنے گا جس کو پہلے خود علم ہوگا بلکل علم اور خود کی بھی تربیت باپ کو تربیت ماں کو تربیت ہوگی تو بچے کو دے گی اب میں سوال چھوڑ کر یہ جا رہا ہوں کہ کیا ماں اور باپ کو تربیت ہے کہ وہ دے نہیں رہے یا ان کی اپنی نہیں ہے جو آگے نہیں دے رہے ماں باپ پیسے کمانے میں دنیا کی دور میں لگ گئے آئیے میں افقا کرز لے لے کے مر گئے آپ آپ اور پیسے کمانے میں آپ کہاں بزی ہیں کونسی جگہ ہے جہاں پیسے کمانے ہیں بھائی جان آج آپ دیکھیں ہم اپنے بچوں کی فیسز کتنی بھر رہے ہیں پھر آج وہ بچے سائیکلوں پہ نہیں جاتے گاڑیوں پہ جاتے ہیں آج ان کو گاڑیاں چاہیے اس میں بچے کا سورہ آپ کا دونوں کا اور وقت اور حالات کا وقت اور حالات کا بھی ہے میں نے اپنی بیٹی کو ایک دن مجھ سے کہنے لگا بابا ہمیں بھی ٹائم میں اپنی بیٹی کی بتا رہا ہوں ہمیں ٹائم بھی چاہیے میں بھولا سب کچھ مل جائے گا بیٹا یہ جو زندگی کی فیسلٹیز ہیں یہ چھوڑ دو وقفے پہ جانا ہے وقفے پہ جانا ہے فرحان کو اگلی دفعہ ٹارگٹ بنا کے بات کرنی ہے حضور اکدس معاملہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے ان احساسات محرومی میں سے ابھی نہیں گزر سکا کہ اگر میں نے غربت دیکھی ہے اگر میں نے وہ سفر نہ کیا ہوتا تو میں آج یہاں پہ نہ ہوتا یہ سب پہ اکروس دا بورڈ بات لگتی ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو وہ تکلیف میں سے گزارنا ہی نہیں چاہتے جس تکلیف میں سے گزر کے ہم بل گیٹس بنیں یا ہم کوئی درس بنیں اگر ہم وہ سفر نہیں گزاریں گے تو ہم وہاں تک پہنچیں گے نہیں شوٹ کٹ زندگی کا کوئی راستہ نہیں ہے وقفہ لے کے واپس آتے میرے والدہ خود زاکرہ ہے میرے دادہ بھی مولانا تھے میری والدہ جس طرح ہمیں تربیت دیئے اب وہ ایک کتاب لکھ رہی ہے جس میں رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام زمانہ تھا چودہ مجالس ہیں شوٹ شوٹ یعنی وہ بچوں کے لئے جس میں بازی سکینے جو میری بیٹی یا چھوٹی وہ بھی آدھ کریں تو امی اچھا یہ رہی تھی کہ یہ کانٹینٹ جو ہے وہ کتابوں میں بچوں کے لئے نہیں ملتا ان کے لب و لہجے میں رکجا 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 کیونکہ جانتا ہوں آپ آج نام رکھیں گے ایک موڈن قسم کا بلکل ہے اللہ نے اس کو بیٹی دی یہ بیٹیوں کے غم میں رونے والے لوگ ہیں اللہ اکبر نام کیا رکھا اللہ اکبر اللہ اکبر سوچ سکتے ہو یہ جو عدب ہے یہ مقدر تخلیق کرتا ہے سکینہ نہیں سکینہ رکھا جا سکتا تھا اللہ اکبر یہ سکینہ یہ جو مزاج ہے یہ دینا تھا میں نے اپنے بیٹے کو بیٹی کو جو میں نہیں دے سکا میں نے اس کو ایم بی اے دے دیا ایم بی بی ایس دے دیا یو ای ٹی دے دیا میں نے اس کو بڑا بنا دیا لیکن جنید جتنا مرضی بڑا انجینئر بن جاتا تھا تو یو ای ٹی سے ہی نا خدا کی قسم عاشق رسول نہ ہوتا آج اس کو جانتا کوئی نا